موسیقی کیا آزر ویجان میں اس وقت یونیورسٹیا آپن ہے یا نہیں ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جن دوستوں کا آزر ویجان کی انفرمیشن میں دلچسپی ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی جانے آزر ویجان میں سب سے زیادہ پوچھنے والا ایک ہی سوال مجھے ایمیلز پہ ویڈسپ پہ میسنچر پہ جو زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں مجھ سے ان دوستوں کا بہت شکریہ یاد کرتا ہوں جو اتنی زہمت کرتے ہیں کہ میرا اپنا نمبر نہیں دی ہوگا ہے تو وہ ایمیلز کے ذریعے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں ان دوستوں کا بہت شکریہ تو مجھ سے ایک ہی سوال زیادہ پوچھا جاتا ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ آزر ویجان میں اس وقت یونیورسٹیا آپن ہیں یا نہیں پہلی بات میں ان دوستوں کو بتا دوں کہ دیکھیں آزر ویجان میں اس وقت یونیورسٹیا آف ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ابھی بھی یونیورسٹیاں والوں کے ساتھ رابطہ ہیں جو آزر ویجان کے لوکل ہیں وکلا وغیرہ جو وکیلز ہیں جو لائرز ہیں ان کا اچھا فاصہ یونیورسٹیوں کے جو ہیڈ ہے ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے وہ اپنے سورس سے ان دنوں میں بھی ان دنوں میں بھی ایڈمیشن کرواتے ہیں تو یہ ان دوستوں کے لئے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آزر ویجان میں کسی بھی وقت ایڈمیشن آف نہیں ہوتے لیکن یہ ان لوگوں کے لئے آف ہوتے جو یہاں پر آتے ہیں وہ جنون طریقے سے اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ایڈمیشن آف ہے فیلال یہ کب تک آف رہیں گے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں آف جو رہیں گے یہ کم سے کم پندرہ آگست تک ففٹین آگست تک یہ ایڈمیشن آف ہوں گے اس کے بارے سے میں اور کچھ بتا دوں کہ دیکھیں آزر ویجان میں اگر آپ آتے ہیں سٹیڈی بیس پر تو ایک چیزہ آپ نے اپنے ذہن میں باظر رکھنی ہے کہ دیکھیں سٹیڈی بیس پر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پر آ کر سٹیڈی اپنی جو آپ نے کنٹینیو پاکستان میں بنگلہ دیش نپال اور سری لنگا میں جو آپ نے اپنی کنٹینیوز رکھی ہوئی سٹیڈی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ یہاں پر آ کر سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر ایک سٹیڈی بیس پر آ کر آپ نے سٹارٹ اپ جس سے لینا ہوتا ہے وہ ہے لینگویج کورس تو لینگویج کورس میں آپ پہلے اپلائی کرتے ہیں ایک سال کا یہ کورس ہوتا ہے اگر آپ میریڈ ہیں تو آپ نے جب وہ پاکستان سے موک کرنا ہے تو اپنے لیے سٹوڈنٹ ویزا لینا ہے اور اپنی جو فیملی ہوتی ہے ان کے لیے پرسنل ٹرپ لینا ہوتا ہے دیکھیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی وہاں سے یہاں پر آتا ہے اور وہ اپنے لیے لینگویج کورس میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کے بہاب پر ان کے جو فیملی کے میمبر ہوتے ہیں ان کا ایزیلی سٹوڈنٹ بیس پر ان کا وہ ویزا ہو جاتا ہے اور ٹی آر سی ان کو مل جاتی ہے لیکن سٹوڈنٹ بیس کی ایک شرط پہلے ہے دیکھیں سٹیڈی بیس پہ اگر آپ ٹی آر سی اپلائی کرتے ہیں تو سٹیڈی بیس پہ ٹی آر سی پہ آپ بہت مشکل کر پاتے ہیں کچھ لوگ ہی جو ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کی نظر سے جب تک بچ رہے ہیں تو آپ شیئر ہیں اور جب گورنمنٹ کی نظر میں آگئے تو آپ شیئر نہیں ہیں تو یہ امدوسٹو کے لیے ہے کہ جو یہاں پر آ رہے ہیں یہاں پر آ کر وہ سٹیڈی بیس پہ اپلائی کرتے ہیں تو اس وقت جو سٹیڈی بیس کا ریشو ہے وہ بہت اچھا ہے ٹی آر سی ہم مل رہی ہیں ایک سال کی یہ آپ کو ٹی آر سی مل دی ہے ایڈوکیشن فیز دی جاتی ہے ایڈمیشن فیز دی جاتی ہے وہ سارے دینے کے بعد آپ یہاں پر ایزیلی ورک کر سکتے ہیں ورک میں کیا کہ آتا ہے آپ لوگوں کے ایک بار پھر واضی کر دوں دیکھیں ورک میں جو سب سے پہلے چیز ہے وہ ہے آپ کا یعنی یہاں پر آپ ڈیلیوری بوائے کے جاپ کر سکتے ہیں رنٹہ کار کا بزنس کر سکتے ہیں کسی ہوتل میں آپ جا کر ریسٹورنٹ ہوتل جو بھی ہے کیفے وغیرے میں آپ ویٹر یا کوئی اور جاپ آپ کو مل سکتی ہے تو یہ ان دوستوں کے لیے ہیں جو مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ اس وقت آزربائیجان میں کیا یونیورسٹی آ اوپن ہے یا نہیں ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں ان کو ایک ریکویسٹ ہے میری کہ دیکھیں اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ فوراں افیر سے لازمی اٹیس کریں جو آپ کے فیملی میمبر آئیں گے وہ پرسنل ٹرپ پہ آئیں گے میں بار بار بتا دوں کہ وہ پرسنل ٹرپ آئیں گے آپ سٹوڈنٹ ویزے پہ آئیں گے دیکھیں اگر میں یہاں بروں میں بزنس ٹرپ پہ آیا ہوں میں اپنی فیملی کو اگر بلاؤں گا تو فیملی کو میں بلاؤں گا پرسنل ٹرپ پہ میرے بہا پر ان کو ٹرسی مل جائے گی لیکن وہ ٹرسی پہ آپ ورک کر پائیں گے وہ ورک کر پائیں گے یا نہیں اس کا کوئی شور نہیں ہے نہ اس کے بارے میں مجھے میں نے کسی سے اتنی انفرمیشن لی ہے کیوں نہیں لی ہے کیونکہ لوگ کام کر رہے ہیں پاکستانی بغیر ویزے کی بھی سب جگہ پورے دنیا میں کام کر سکتے ہیں ان کے لیے کوئی شور نہیں ہوتا ہے لیکن جو جنون کام ہے وہ یہ ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ جو ویڈیو کا مقصد تھا وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور ایسے جو دوست جو بزنس کے بارے ہمیں مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تو ان کو ایک خاص میسیج ہے کہ اس وقت بزنس ٹرک اگر آپ جنون ورک کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی لیکن اگر آپ جنون ورک نہیں کرتے تو آپ کو بزنس ٹرک ملنا مشکل ہے تو وہ دوست جو بزنس کے لیے جنون بزنس کرنے کے لیے یہاں پر آزربیجان آنا چاہتے ہیں ان کو ویلکم ہے وہ آ سکتے ہیں ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ چکیں پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جن دوستوں کو آزربیجان کی انفرمیشن میں دلجسپی ہو تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ